مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم والا ہے آج ہم اردو گنتی سیکھیں گے ایک سے لے کے دس تک تو سب سے پہلے ہم ایک ایک کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ اپنی ایک انگلی کریں ایک چیز ایک اس کو لکھتے ہیں علف اے اور کاف ایک اللہ نے ہمیں ایک مو دیا ہے اور ایک ہمارا سر ہے ٹھیک ہے پھر ایک مو دیا ہے جس سے ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک پھر ایک ہماری ناک ہے ہے نا ایک ناک ہے ناک سونے کا کام کرتی ہے پھر اللہ اللہ نے ہمیں ایک زبان دی ہے ٹھیک ہے زبان سے ہم بولتے ہیں ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے چاہیے پھر جب رات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آسمان کے اوپر صرف ایک چاند ہے تو جو اکیلی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایک اور دن کے وقت اوپر ایک ہی سورج چمکتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اور ہمارا رب ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں اللہ کے ان کے بعد کسی نبی نہیں آنا اور پھر سیدھا رستہ بھی ایک ہے ٹیڑے رستے بہت ہیں اور وہ کون سا رستہ ہے اسلام کا رستہ ہمیں اب سیدھے رستے پہ چلنا ہے اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک بھالو بھی ہو جس سے آپ کھیلتے ہو تو یہ ہے کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو ایک ایک کو رومن میں ایک لکھتے ہیں اردو میں علف یہ کاف ایک اس کے بعد آتا ہے دو آپ اپنی انگلیاں جو ہیں ان سے ایسے کریں تو وان ایک اور دو یہ دو پین ہیں ایک اور دو پھر آپ اگر اپنے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں ٹھیک ہے ایک سیدھے ہاتھ اور ایک اُلٹھے ہاتھ پھر ہمارے دو کان ہیں ایک کان دو کان ہیں دونوں طرف ایک ایک پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ دی ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے پھر اللہ نے ہمیں دو وازو دی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے کمپلیٹ بنایا ہے پھر اللہ تعالی نے ہمیں دو پاؤں دیئے ہیں پاؤں سے ہم سارا دن چلتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ہمیں دو ٹانگیں دیئے ہیں تو کتنی نیمتیں ہیں ہمارے باس تو ایک جمع ایک کتنے ہوتے ہیں دو شاباش ایک جمع ایک دو پھر ہے تین آپ اپنی تین انگلیاں کریں ایک دو تین یہ دیکھیں تین چونٹیاں ہیں تین پتے ہیں ایک دو تین ایک دو تین اور ایک جمع دو ہوتا ہے تین تے یہ نون تین پھر ہے چار ہمارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ایک کو بند کر لیں پیچھے رہ گئی چار اور یہ چار کون آئسکریمز ہیں یہ چار کون آئسکریمز ہیں اب دو جمع دو کیا ہوتا ہے چار دو کو دو جمع دو کو چار کریں اب اپنے ہاتھ کی پانچ ہمارے ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں ایک انگلیاں اور چار بڑی انگلیاں ایک دو تین چار پانچ اب یہ دیکھیں پانچ سٹرابیریز ہیں ایک دو تین چار پانچ پیلیف پا نون چے ساکن پانچ تو دو جمع تین جو ہے وہ ہوتا ہے پانچ تو ہمارے ہاتھ میں پانچ اکلیاں ایک دو تین چار پانچ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے گنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے سیدھ کو بیماری سے پہلے مالداری کو افلاس سے پہلے بے شکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے تو اس کے بات ہے چھے جیسے تین اونگلیاں ایک ہاتھ کی تین اونگلیاں ایک ہاتھ کی تو یہ ہو جائیں گی چھے یا ایک ہاتھ کی پانچ اونگلیاں اور ان میں ایک جمع کریں تو ہو جائیں گی چھے چھے پھر ہے سات ایک ہاتھ کی پانچ اونگلیاں اور دوسرے ہاتھ کی دو اونگلیاں سات یہ سات جو ہیں وہ بینگن ہیں ٹھیک ہے سات بینگن ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین پہ سات سمندر ہیں بحر منجمد شمالی اور جنوبی بحر القاہل شمالی اور جنوبی بحر اوکیانوس اور سات برعظم ہیں ایشیا یورپ افریقہ ایسٹریلیا شمالی امریکہ جنوبی امریکہ اور انٹارکٹرٹیکہ اور سفید روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ جو ہیں وہ سات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤگے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے یہ سورہ ملک کی آیت نمبر تین ہے آپ کو پھر رکھنا نظر نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی مکمل چیزیں بنائی ہیں پھر ہے سات پانچ جمع دو پانچ میں دو جمع کریں تو سات بن جاتا ہے پھر ہے آٹھ آٹھ علف مدہ آ ٹے ٹھے آٹھ پانچ اور تین جمع کریں تو آٹھ یہ دیکھیں آٹھ بیلز ہیں ٹھیک ہے اور سات جمع ایک آٹھ چھ جمع دو آٹھ پانچ جمع تین آٹھ کے برابر ہے اور چار جمع چار بھی آٹھ کے برابر ہوتے ہیں پھر ہے نو ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں اور انگوٹھا بند کر لیں تو یہ بن جائیں گی نو آپ یہ کاؤنٹ کریں تو یہ نو لولی پاپس ہیں ٹھیک ہے نو لولی پاپس ہیں تو آٹھ جمع ایک سات جمع دو چھ جمع تین پانچ جمع چار یہ سارے نو کے برابر بنتے ہیں اس کے بعد دس پانچ جمع پانچ جو ہے وہ دس کے برابر ہے دس کی ہو گئی بس دس ہو بارے ہیں تو نو جمع نو میں ایک جمع کریں تو دس ہاتا ہے بس ہم جو ہیں ہماری زندگی جو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے ہم گنتے ہم اتنے سال کے ہو گئے پھر ہم جوان ہوتے ہیں پھر ہماری صلاحیتیں کامونی شروع ہوتی ہیں تو ہمیں اس کو گنیمت جانا چاہیے یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں